بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش آمدید آج 9 ستمبر 2022 بروز جمعت المبارک سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے گھر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ تک تمام خبریں پہنچ سکیں آج کی نیز بلیٹن میں بہت اہم اپ ڈیٹس لے کر آپ کے حدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے پہنی خبر کے ساتھ سعودی وزارت سکافت کے زیر احتمام کورین میلہ سعودی وزارت سکافت نے کہا تیس ستمبر سے لے کر یہ کا مکتوبت دوست 2022 تک ریاستی بولیورڈ جو ہے اس میں کیک آن کورین میلہ جو ہے وہ منقض ہو رہا ہے سعودی عرب کی تاریخ میں جو ہے پہلی بار کوریا کے میلے کی مذبانی کی جائے گی سعودی حبرس آجنسی ایس پی کے مصابی سعودی دال حکومت ریاض میں دو دن میلے کے دوران کوریا کے منتخب فنکار رنگا رنگ کوریای سکافتی پروگرام پیش کریں گے میلے کے ساتھ ایک نمائش بھی ہوگی جس میں کوریا کی سکافت کو دکھایا جائے گا اس موقع پر کورین مسنوات فروخت کرنے والے سٹرالز بھی لگائے جائیں گے سعودی وزارت سکافت نے کوریا کی سی جی کمپنی کے ساتھ ایک ایگری میٹ کیا ہے جس کے تحت سعودی عرب میں کوریا میلے کی مذبانی کی جائے گی سعودی عرب اپنے ہاتھ دنیا بھر کے اہم میلے منعقد کرنے اور بینل قومی سکافتی تمازلہ جات کی پالیسی پر گمزن ہے مذکورہ کوریا میلہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے سعودی ائرلائن کی کراچی سے جدہ جانے والی پرواز سے پرندہ ٹکرا کیا کراچی سے جدہ جانے والی سعودی ائرلائن کی پرواز کو ٹیکنیکل بنیادوں پر روانگی سے روک دیا گیا ترجمان سیول ایویشن کے مطابق جدہ سے کراچی پہنچنے والی سعودی ائرلائن کی پرواز ایس وی سیون زیرو ون کو کراچی سے جدہ روانگی سے تکنیکی بنیادوں پر روک دیا گیا مسافرہ جو تیارے ہیں اس کو روکنے کا فیصلہ جہاز کی فائنل چیکنگ کے بعد کیا گیا تھا ترجمہ سیویل ایویشن کا کہنا تھا کہ جہاز سے جدہ سے جو کراچی پہنچنے میں لیے پرواز سے اس کی ٹیکسی کے دوران ایک پرندہ ٹکرایا تھا مسافرہ تیارے کو روانگی سے پہلے جب انجینئرز نے چیک کیا تو انجین کے جو ایکوازٹک پینل ہے اس پر پرندے کی کچھ باقیات ریپورٹ ہوئیں تیارے کے تفصیلی معاینے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ پرواز کو ملتوی کیا چاہے اور مسافروں کو ہفتہ کو جدہ کے لیے روانہ کیا چاہے اس اس لئے میں مسافروں کو ائرپورٹ منتقل کیا گیا اور اس حوالے سے ائرپورٹ عملے نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بوئنگ تین تین صفر ساختہ تیارے کے بائیں جانب انجین کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے تیارہ کو انجینئرز کے معاینے کے بعد روکا گیا پائلٹ نے لیننگ پر ایٹی سی یا ائر سائیڈ کو کوئی اطلاع نہیں دی تھی درختوں پر ٹیکس لگانے کی باتیں درست نہیں وزارت مہوریات اور پانی اور ذرات میں ویٹرنری ہیلتھ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر علی الدوبرج اس کا کہنا تھا کہ درختوں پر کسی قسم کا ٹیکس لگانے کا ارادہ نہیں لوگ افواہوں پر توجہ نہ دیں آجر نیوز کے مطابق ڈاکٹر علی الدوبرج نے روٹانہ خلیجی ٹی وی پروگرام میں بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ سوشل میڈیا پر درختوں پر ٹیکس لگانے کے حوالے سے جو باتیں کی چاہ رہی ہیں وہ بے بنیاد ہیں انہوں نے کہا کہ افواہوں سے بچنے اور درست مانومات حاصل کرنے کے لیے وزارت کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے رجوع کر سکتے ہیں جہاں مصدقہ اطلاعات فراہم کی جاتی ہیں وزارت کی جانب سے جاری کی جاتی ہیں وہ عادر ہے کہ سوشل میڈیا پر کہا جا رہا تھا کہ پھلتا درختوں پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر مزید کہا گیا کہ کجور کے درخت پچھے ریال جبکہ زیتون کے درخت پر پانچ ریال ٹیکس آئیت کیا جائے گا وزارت محوریات اور پانی نے ان افواہوں کی بڑی سختی سے تردید کی ہے تجارتی جال سازی ایک سنگین جرم ہے ادارہ پروسیکیشن پروسیکیشن کے ادارے نے خبردار کیا کہ تجارتی جال سازی کامل سزا جرم ہے جس پر تین سال قید اور دس لاکھ ریال کا جرمانہ مقرر ہے آجل نیوز کے مطابق ادارہ پبلک پروسیکیشن نے ٹویٹر پر تاجروں کو متنبع کیا ہے کہ جالی اشیاء کی تجارت کرنا اور سارفین کو دھوکہ دینا کامل سزا جرم ہے پروسیکیشن کے ادارے کا مزید کہنا تھا کہ دھوکت دہیوں اور جال سازی میں ملوث افراد کو قید اور جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا ادارے کا مزید کہنا تھا کہ تجارتی دھوکت دہی میں شریک افراد بھی مجرم شمار کیا چوائیں کہ واضح رہے کہ بعض ناجائز بنافق اور افراد جالی اشیاء کو اصلی برینڈ کہتے ہوئے سیل کر دیتے ہیں جس سے کسٹمر کو مالی خسارہ ہی نہیں بلکہ ذہنی کوفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے یوم الوطنی پر ائر شو میں شریک تیاروں کا ڈیزائن چاری سعودی ائر فورس نے بتایا ہے کہ 92 یوم الوطنی کے جشن میں کون سے چار جہاز شرکت کریں گے آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت دفاع نے ٹویٹر پر کہا کہ 23 ستمبر 2022 کو سعودی عرب کے 92 یوم الوطنی کے جشن کی تقریبات میں ایف 15 ایس، ٹائفون اور ٹورنیڈو اور ایف 15 سی شریک ہوں گے وزارت دفاع نے ماہ روا ستمبر کی پہلی تاریخ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب کی ائر فورس نے 92 یوم الوطنی کے ائر شو میں حصہ لینے والے جہازوں کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں سعودی عرب میں غیر ملکی بینک اکاؤنٹ کیسے کھلواتے ہیں سعودی عرب کے ویجن 2030 کے تہہت بینکنگ سیکٹر کو انتہا ہی اہمیت دی گئی ہے اس حوالے سے بینکنگ کانسل کا کہنا ہے کہ سال 2030 میں سعودی عرب سے نقد لیندین کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چاہے گا بینکنگ کانسل اپنے جو ٹارگٹ ہے اس کی طرف تیزی سے کامزن ہے جس پر محلوان کام کیا چاہ رہا ہے سوپر مارکیز پیٹرل سٹیشن اور دیگر دکانوں میں ڈیبیٹ کارٹ کے ذریعے ادائی کو یقینی بنانے کے لیے وہاں سپین سسٹم کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے جبکہ کریانے کے دکانوں کے مالکان کو بھی سپاوت کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے دکانوں پر سپین سسٹم جسے عربی میں مادہ کہا جاتا ہے فراہم کریں سعودی عرب میں کارٹنوں کی تنخواہوں کی ادائیگی کے سسٹم کو بھی بینک کے ذریعے لنک کیا جاتا ہے جس کے لیے ہر کارٹن کو بینک اکاؤنٹ کھولنا لازمی ہوتا ہے ماضی میں بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کام فی لمبا چڑھا کام کرنا پڑتا تھا جس کے لیے بینک سے اپائنمنٹ لینے کے علاوہ مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا تھا تاہم آب اکاؤنٹ کھولنے کے مراحل کو آسان بناتیا کیا ہیں سعودی عرب میں ملکی اور غیر ملکی ملازمین کی تنخواہوں کے لیے بینک اکاؤنٹ مختلف نویت کا ہوتا ہے تنخواہ کا اکاؤنٹ کھولنے کے لیے سپانسر سے انو سیدر کار ہوتا ہے جس کے بعد اگامہ اور پاسپورٹ کی کوپی کے ساتھ مقرب فارم پھر کر اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے ملازمین کی تنخواہ کے اکاؤنٹ سے جہاں ملازمین کے حقوق کا تحافظ ہوتا ہے وہاں آجر کے حقوق بھی محفوظ ہوتے ہیں تنخواہ اکاؤنٹ پر آنا اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ملازمین کو آجر کفیل یا کمپنی کے جانب سے تنخواہ وقت پر ادا کی جا رہی ہے یا نہیں اگر تنخواہ کے ادائیگی میں اگر معمولی تخیر ہوتی ہے تو اس پر لیور آفیس میں کمپلین کی جا سکتی ہے دوسری جانب کفیل کے پاس بھی اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ملازم کو تنخواہ ادا کی جا چکی ہے اور بینک کی جو ادائیگی ہے اس کا ریکارڈ اس بات کا ثبوت ہے ایمریٹس کے تیاروں میں بلٹ ان وائ فائی اور کیو ایڈی ڈسپلی شامل کرنے کا اعلان یوئی کی معروف جو ایرلائن ہیں ایمریٹس ایرلائن اس نے اپنے نئے تیاروں میں بلٹ ان وائ فائی اور کیو ایڈی ڈسپلی شامل کرنے کا اعلان کیا ہے اے تھری ففٹی تیاروں کے آنے والے بیڑے کے لیے فرانسیسی کمپنی تھالس کے انٹرٹینمنٹ کے جدید سسٹم جس کو ایونٹ اپ کا انتخاب کر لیا کیا ہے خلیج ٹائمز کے مطابق ایمریٹس نے تو ہزار چوبیس میں ڈیلیوری کے لیے شیڈول ایمریٹس جو ایئر بس اے تھری ففٹی تیاروں کے اپنے آنے والے بیڑے کے لیے ایونٹ اپ سسٹم کا انتخاب کیا ہے جس کی بدولت ایرلائن کی تین سو پچاس میلین ڈالر سے زیادہ کی انویسٹمنٹ جو ہے اس کے اے تھری ففٹی کے پچاس تیاروں کے بیڑوں کو اگلی نسل کے انفلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم سے لیس کیا چاہے گا جو مسافروں کو ایک یادگار سینما اور ذاتی نویت کی تفریح کا تجربہ پیش کریں گی بتایا گیا ہے کہ ایونٹ اپ سسٹم میں جو کیو ایلیڈی ہے وہ ایچ ڈی آر اور اپٹک فور کے ڈسپلی کی خصوصیات پائی چاہتی ہیں سامسنگ کی کیو ایلیڈی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والے واحد ہوای جہاز میں مسافروں کی جو تفریح ہیں اس کی ناقابل یقین سہولتیں ملیں گی نیا نظام ایک بہتر لائف ٹیلی ویژن حل بھی فراہم کرے گا جو چاریس ہزار فٹ کی برندی پر لائف ٹیلی ویژن اور خبروں کا وسیع انتخاب پیش کرے گا معلوم ہوا ہے کہ ایمریٹس کے فلائر جو ہیں اس کے اپٹی کیو کے ساتھ بہتر مسافر کانٹیکٹیوٹی کا بھی ویٹ کر سکتے ہیں اور انڈسٹری کا پہلا سمارٹ ڈسپلی جو ٹو بلوٹوٹ کنیکشن پیش کرتا ہے مسافروں کے لئے فون ٹیبلٹ ہیڈ فون گیمز کنٹرولر سمید ان تمام آلات کو جوڑنے کے لئے بلٹ ان وائ فائے اور ذاتی آلات کو تیزی سے چارج کرنے کے لئے یو ایس بی پورٹ بھی فراہم کی جائے گی اس کے علاوہ ایمریٹس کے ایونٹ اپ ڈیجیٹل سرسز کا بھی انتخاب کیا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی انٹرٹینمنٹ جو ہیں اس کے ساتھ فراہم کی جائیں گی یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلٹن آپ مزید اور اہم خبروں کے لئے ہمارا رات پارہ بجے کا نیوز بلٹن دیکھئے گا اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم